موسیقی احترام آدمیت نہیں سکھاتی سوائے اردو کے دوستو ہم جس کو دوسری زبان میں بھنگی کہا جاتا ہے جو ہمارا میلہ ڈھوتا ہے جو پاخانہ اٹھاتا ہے اس کو لوگ بھنگی کہتے ہیں لیکن اس زبان میں اس کو بھی حلال خور کہا ہے دوستو ایک لذہ جس کو بھشتی کہا جاتا ہے دوستو بھشتی پانی پلانے والے کو دوسری زبان میں کہا جاتا ہے لیکن وہ بھشتی نہیں ہے بلکہ بہشتی لذہ جس کا مطلب جنتی ہوتا ہے تو یہ وہ زبان ہے جس نے انسانیت کو انسان بنانا سکھ جس نے انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے اور آج یہ سیر زبان کی یہ محفل مشاعرہ ہے جو اس نے کہا تھا ندی کا مور چشم شیری کا زیر بم ندی کا مور چشم شیری کا زیر بم چادر شب مجون کی شبنم کا رخت نم موتی کی آب گل کی مہت ماہ نو کا خم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے دو کتنے ہسی افق سے حویدہ ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے کہ نمخ خار ہوں تیرا صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا تیرے کرم سے شیر و سخن کا امام ہوں شاہوں پہ خند الزن ہوں کہ تیرا غلام ہوں تو آج لوگ ہم اردو کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں جو اردو کا دوسرے نام انسانیت نوازی ہے دوستی ہے پیار ہے محبت ہے آئیے آپ کے مسماحل کو میں نے دوبارہ سنجیدہ کر لیا ہے آپ نے بہت اچھا ساتھ دیا اور مجھے شیر یاد آگیا کہ حیرتوں کے سلسلے دیکھو کہاں تک آگئے بس اسی طرح سکون اور اتمنان بنائے رکھے گا بہت اچھا مشاعرہ ہو گیا حیرتوں کے سلسلے دیکھو کہاں تک آگئے ہم تو دل تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آگئے تالیاں بجا کر اتر پردش رلکی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جنابِ التمش ابباس کا استقبال کیجئے التمش ابباس نئے موضوعات غزل کے ریشمی آچل پہ ٹاکنے والے ایک فنکار کا نام ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازے آپ بھرکور تالیاں بجا کر جنابِ التمش ابباس کا استقبال کریں موضوع ساظرین تشریف رکھیے کسی سنینے گا دوستے کیا پرابلم ہے تنزو مزا کے شاعر کے بعد کسی سنجیدہ شاعر کا شیر پڑھنا ایسا ہے جیسے گوشت کی دکان کے باہر پھولوں کی دکان کھول دی گئی ہو لیکن اگر آپ لوگ تھوڑے سے بے تکلف ہوئے تھے آپ محفل میں جان پیدا ہوئی تھی میں جب اس مشاعرے میں آیا تو شیروانی میں والینٹیرز کھڑے ہوئے تھے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فرشتوں کی محفل ہے لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے ان فرشتوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا اب یہ انشاءاللہ مزید لڑکھڑائیں گے اور ساتھ دیں گے پورے مشاعرے میں اجازت ہے بسم اللہ کریں سنیے گا اعز کر رہا ہوں کہ غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی سنیے گا حضرات غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی بجلی کڑک رہی ہے تو بارش بھی آئے گی بہت شکریہ یہ حصہ مشاعرے کا اگر آگے کی طرف ہوتا تو کچھ اور ہوتا مشاعرے کا رنگ بہت شکریہ آپ پورے مشاعرے میں اسی طرح بنے رہیے آپ ہی کی وجہ سے زندہ ہے کہ غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی بجلی کڑک رہی ہے تو بارش بھی آئے گی غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی بجلی کڑک رہی ہے تو بارش بھی آئے گی بدنامیوں کے خوف سے یاری نہ چھوڑنا یار آئیں گے تو ساتھ میں سازش بھی آئے گی بدنامیوں کے خوف سے یاری نہ چھوڑنا یار آئیں گے تو ساتھ میں سازش بھی آئے گی آیتِ عشق روانی میں پڑھی جاتی ہے اگلے مصرے پہ غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی بجلی کڑک رہی ہے تو بارش بھی آئے گی بدنامیوں کے خوف سے یاری نہ چھوڑنا یار آئیں گے تو ساتھ میں سازش بھی آئے گی آیتِ عشق روانی میں پڑھی جاتی ہے یہ دعا صرف جوانی میں پڑھی جاتی ہے آیتِ عشق روانی میں پڑھی جاتی ہے یہ دعا صرف جوانی میں پڑھی جاتی ہے تیری آنکھوں کی یہ سرخی بھی عجب سرخی ہے ایسی تحریر تو پانی میں پڑھی جاتی ہے میری آنکھوں کی یہ سرخی بھی عجب سرخی ہے ایسی تحریر تو پانی میں پڑھی جاتی ہے اور یہاں ہماری ماں بہنیں تشریف رکھتی ہیں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں سنیے گا کہ بات میری سچ ہے لیکن تلغ سے لہجے میں ہیں اگر مصرہ لگ گیا ہو تو دعائیں چاہوں گا سنیے گا خواتین سے بھی توجہ چاہتا ہوں کہ بات میری سچ ہے لیکن تلغ سے لہجے میں ہیں حسن تب تک حسن ہے جب تک کہ وہ پردے میں ہیں بہاد اچھے بات میری سچ ہے لیکن تلغ سے لہجے میں ہیں حسن تب تک حسن ہے جب تک کہ وہ پردے میں ہیں قیمتی حرشہ حفاظت چاہتی ہے التمش اور اگر رستے پہ یوں ہی چھوڑ دو خطرے میں ہیں قیمتی حرش حفاظت چاہتی ہے التمش اور اگر سڑکوں پہ یوں ہی چھوڑ دو خطرے میں ہیں بچھڑ کے تم سے تمہیں بھولانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں سنیے گا حضرات کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھولانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں بچھڑ کے تم سے داد دینی ہے کرسی اٹھا کے نہیں پھیکنی کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھولانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں میں تیری ظلفوں کے خم نکالوں یا تازہ کوئی غزل نکالوں دیکھیں شاعروں کو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ روٹین لائف نہیں پرفارم کر پاتے ہیں بھوکو مرتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ دور بدل رہا ہے شاعروں کا انداز بھی بدل رہا ہے زندگی بھی بدل رہی ہے اگر میں نے ان تمام لوگوں کی زندگی میں یہ مصر اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عرضی فن کہاں سے لاؤں اگر میں کاغذ پہ دل پنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں میں تیری ظلفوں کے خم نکالوں یا تازہ کوئی غزل نکالوں صویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں بہت اچھے بہت میں تیری ظلفوں کے خم نکالوں بچ ایسا ہی سنتے رہیے میں تیری ظلفوں ایک منٹ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دوں گا آپ کو انشاءاللہ ایک بار زوردار تعلیوں وجہ کے مجھے بتائیے کہ یہ محفل مجھے سن رہی ہے بہت شکریہ میں تیری ظلفوں کے خم نکالوں یا تازہ کوئی غزل نکالوں صویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں عرض کر رہا ہوں سمات فرمائیے گا کہ عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارہ کرتے سنیے گا حضرات کہ عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارہ کرتے یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارہ کرتے یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے اور میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوست ہر روز مجھے جان سے مارا کرتے میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوست ہر روز مجھے جان سے مارا کرتے اور ایک غزل کے دو تین شہر جہاں جہاں سے یاد آرہیں ارز کر رہا ہوں کہ دوست ہر روز مجھے جان سے مارا کرتے ارز کر رہا ہوں کہ پڑ گئے آنکھوں میں حلقے رنگ پیلا ہو گیا پڑ گئے آنکھوں میں حلقے رنگ پیلا ہو گیا کس لیے کچھ دن سے گم سمو تمہیں کیا ہو گیا پڑ گئے آنکھوں میں حلقے رنگ پیلا ہو گیا کس لیے کچھ دن سے گم سمو تمہیں کیا ہو گیا اور یہ شیر پڑ رہا ہوں اگر آپ لوگوں کے احساس کی ترجمانی ہو تو جمع غفیر میرا ساتھ دے گا کہ پڑ گئے آنکھوں میں حلقے رنگ پیلا ہو گیا کس لیے کچھ دن سے گم سمو تمہیں کیا ہو گیا ایک سجدہ یوں ادا ہو اے میرے پروردگار تو کہے اٹھ جا میرے بندے کے سجدہ ہو گیا با 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 با